اب میں تم کو دکھاتا ہوں کہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ موڈی کا ڈر کیا ہے موڈی کا ڈر کیا ہے ابھی دو دن پہلے پندرہ منٹ والی سپیچ یاد رکھئے کہ تب ہی مزہ آئے گا ایک طرف آپ کے برین میں وہ پندرہ منٹ والی سپیچ چلنی چاہیے اور در آدھر پارٹ آف دا برین میں آپ کی یہ سپیچ چلنی چاہیے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ ان کی کتنی پھٹی ہوئی ہے کس سے موڈی سے اور کہتے ہیں ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں پندرہ منٹ کا یاد ہے اب یہ سنگیے یہ ہندووں کے لیے دو دن پہلے کیا بولا ہے ڈر یہ موڈی کے ڈر کا نتیجہ ہے جو یہ بول رہا ہے موڈی کے ڈر کا سنو کیا بولا ہے ہندوستان کی عورت کے منگل ستر کو چھین لیں گے کیا تمہارے جیسا سمجھے ہندوستان کے مرد کو کیا بھائی آپ کا مزور ہیں کیا چھیننے دیں گے جس منگل ستر کو آپ نے پہنایا ہے اپنی بیوی کو کوئی چھینہ تو چھیننے دیں گے ہندوستان کا میرا ہندو بھائی کمزار نہیں ہے کوئی اس کی بیوی کا منگل ستر چھین نہیں سکتا ہاں سنا یہ ہے او ایسی موڈی کا ڈر یہ ہے تیرے اور تیرے خاندان اور تیرے بھائی کے اندر موڈی کا ڈر کہ کچھ سال پہلے سو کرون ہندووں کو یہ کہنے والا کہ پندرہ منٹ کے لیے پولس ہٹا لو اس کی ایسی پھٹی ہے کہ نرین موڈی دوہزار چوبیس سے انتیس تک کے لیے نہ آ جائے کہ یہی دو موہا ساپ ان کو دو موہا ساپ میں کیوں بول دیتا ہوں تو کیسے اس نے پلٹی ماری موڈی کے ڈر کی وجہ سے صرف موڈی کے ڈر کی وجہ سے اس کا پلٹی دیکھو پھر اس کا آپ لوگوں کو وہ بھی ایک ویڈیو یاد ہوگا وہ سنا دیتا ہوں جہاں میں ہندو دیوی دیوتاوں کا یہ مزاک اڑا رہا تھا اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں ڈر کا پارٹ ٹو موڈی کے ڈر کا پارٹ ٹو یاد ہے نا وہ دیوی دیوتاوں کا جو یہ مزاک اڑا رہا تھا اچھا بہت لمبا ویڈیو ہے پھر ایبن 20 سیکنڈ کا آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں ذرا میمری ریفرش ہو جائی گی وہ کیا کیا جو پوجا کرتے ہیں کتنے رام لچمن درگا لچنی پھلالا کیا کیا ہے کتے وہی ہر آٹھ دیر میں ایک نیا پیدا ہو جاتا ہے اب تو نیا آگئے گانیش تھے وہ تھے بارال اب حنمان جیٹی آگئی رام نممی آگئی لچنی محلوم تھی یہ بھاگیا لچنی آج تک نے سنے سن لیا سن لیا آپ دیکھو یہ ہوتا ہے موڈی کا ڈر موڈی کے ڈنڈے کا ڈر اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ دو ہزار چوبیس سے لے کے انتیس تک بیٹنگ زبردست ہونے والی ہے پتہ نہیں ایک انٹیوشن ہے بہت اور ایک وقتہ ایک ادھی وقتہ دیکھتے ہیں آگئے کیا ہوتا ہے بیٹنگ زبردست ہونے والی ہے تو جو پندرہ منٹ کے لیے پلس ہٹانے کی بات کر رہا تھا دیوی دیوتاوں کا مزاک اڑا رہا تھا اب سنو وہ بھارتی ہے یا ہندو یا سناتن سنسکرتی کے لیے کیا بولنا ہے سنو ہندووں نے سومنات کی مندر سے سجایا تو دوارکا کی خوبصورت مندر سے سجایا جگنات پوری کے مندر سے سجایا تو کاشی وشونات کی خوبصورت مندر سے سجایا راجستان کے راجپودوں نے ہوا محل جیسے محلات کئی ایسے محلات سے سجایا ہے سلیہ اب یہ آدمی بھارتی ہے اور سناتن سنسکرتی کے لیے کیا بولنا ہے کچھ ورش پور دیوی دیوتاوں کا مزاک اڑانے والا ویسے چھوٹے سائیکو تیرے چانے والوں تک اگر میری یہ بات پہنچے تو تیری اتنی اوقات نہیں جو تُو یہ کہے کہ ہندووں نے اس دیش کو اس سے سجایا اور اس سے سجایا اور ایسے سجایا اب چھوٹے یہ دیش ہندو ہی کا ہے ہندووں نے اس دیش کو سات ہزار سار سے سجایا تُو تو ادھر ادھر کے آٹھ دس نام لے رہا ہے ہندووں نے اس دیش کی سنسکرتی کو سجایا ہندووں نے اس دیش کی پرمپرہ کو سجایا اور آج بھی دنیا میں اس دیش کا جتنا نام ہو رہا ہے وہ ہندووں کے وجہ سے ہی ہو رہا ہے آج بھی دنیا میں جتنا اس دیش کا نام ہو رہا ہے چاہے وہ سی اے او کی پورس ہوں چاہے وہ بڑی بڑی کمپنیز کے ہیڈ ہوں چاہے وہ بھارت کی انترکشیڈ ٹیکنالوجی ہو چاہے وہ بھارت کا آدم نربر ہو چاہے وہ بھارت کا ایکسپورٹ ہو چاہے وہ نریند مودی ہو آج بھی ہندووں کی وجہ سے ہو رہا ہے اور سات ہزار سال پہلے ہندو کے وجہ سے ہو رہا تھا تو ہندووں نے اور سناتنیوں نے سائیکو چھٹکے اس دیش کے لیے کیا کیا ہے تو ان کی پیروی مت کر ہندووں کو اس دیش کی پریباشہ میں مسلمانوں کی نہ تیری نہ میری پیروی کی ضرورت ہے ٹھیک ہے نا کٹر کے چار منارہ کے تو نہ تیری اور نہ میری کسی کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ہوتا ہے ڈر یہ ہوتا ہے ڈر جو اس کی بات بتا رہی ہے